سرعام چوری، سرعام دکیتی، سرعام دشتگردی، ان کے خلاف تو کچھ کروائی نہیں ہو رہا ہے یہاں جو غریب اور لاچار لوگ ہیں جو بیچارے جنپڑیوں میں رہے رہے تھے پچاس سال سے رہے رہے تھے آپ نے یہاں پر طاقت کا استعمال کی ہیں، گولیاں برسائی ہیں اسلام علیکم کوئٹا وائز کے ساتھ آپ کا مذبان سید علی شاہ آج پھر اعتجاج ہے دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جو قومی شہرائیں ہیں آئے روز بند ہوتی ہے، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ اس لیے سلکوں پر آتے ہیں، ظاہر حکمران تو سنتے نہیں ہیں جب روڈ بند کرتے ہیں تو پھر حکمران سنتے ہیں لیکن ہم یہاں پر موجود خیر میں آتا ہوں یہاں پر آج زلی انتظامین ہے جو انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف کاروائی کی ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر جو مقامی لوگ بہت عرصے سے وہاں پر آباد تھے انہوں نے مضائمت کی ہے اور پران مضائمت کی ہے انہوں نے کوئی گولی کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر پولیس نے بلا اشتیال فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانے ضائع ہوئی ہے بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میرے ساتھ یہاں پر قبائلی اور سیاسی رنما لالا یوسف خلجی موجود ہے لالا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ ہوا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آنچ اس میں میں جو ہے وہ ہمارے قبیلی کے لوگ ہیں پچاس سال سے زمین پہ تو وہاں علاقے کے لوگوں نے کیس کیا کیس چل رہا ہے آج رات کو جو ہے چار بجے پولیس کی الغار ہوا ہے کوئی دو ڈائی آزار پولیس گیا وہاں پہ اور بکتربان گاری ہے وہ باقی چیزیں ساتھ لے گیا گروں کو گرانہ شروع کر دیا ہے تو وہاں پہ وہ لوگوں نے نہ گولی چلا ہے نہ کچھ کیا دو ڈائی آزار پولیس نے وہاں پہ پیرنگ شروع کر دی تقریباً بیس پچیس لوگوں کو زخمے کیا پانچے کو شہید کر دیا ہے ابھی بھی وہاں پہ کروائی شروع ہے بائی بات یہ ہے اگر دو قبلوں کے درمیان وہ ہے تو کیس چل رہا ہے عدالت میں تو پولیس کا کیا کام ہے تو یہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے زخمی کیا جا رہا ہے ان کو گروہ کو گرانہ جا رہا ہے تو اب خود ادال لگا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھا جا سر آم چوری سر آم دکیتی سر آم دشد گردی ان کے خلاف تو کچھ کروائی نہیں ہو رہا مدر و افسوس شریف شریف خلاف شریف غریب باشا ہے لوگوں کی خلاف کروائی کیا جاتا ہے جس میں جو درجانوں لوگ دخمی ہوا چھے آدمی شہید ہوا تو ہمارے یہ اتجا جا رہے ہیں مگر آپ بھی وہ جو ستاب مستق کر رہے ہیں یہ ذرا بتائیں ٹھیک ہے آپ نے صحیح فرمایا یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہاں پر ابھی شباز شریف صاحب آیا تھے تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو ہم ٹھیک کریں گے اسلام آباد سے افسران کو بجوائیں گے اب یہ جو دو صاحبان بیٹے ہوئے یہ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں یہاں کے مقامی افسران ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے عرصے سے رہے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں کتنے وقت سے یہ اتجاز جاری ہے ابھی تک آپ کے پاس یا کوئی سیاسی رہنمہ یا قبائلی رہنمہ یا جو حکومتی ذمہ داران ہے کوئی وزیر مشیر آپ کے پاس کوئی آئے ہیں کوئی جمہوریت کے بات کرتا ہے ہم لوگ صبح سے یہاں بیٹھے ہیں نہ ہم لوگ کو زخمی دیا جاتے ہیں نہ شہید دیا جاتے ہیں بلکہ گروہوں کو ابھی بھی آپ جائیں وہ سروی کریں ابھی وہاں پہ ٹرنک کو اور توپ کریں گروہوں کو گرائے جا رہے ہیں نہ کوئی حکومتی شخص ہیں نہ کوئی وزیر ہیں وزراہ و شیحسی لوگ جب ان کا وود کو ٹیم ہوتے ہیں تو وہ جو بہت تابعہ دار ہوتے ہیں مگر ابھی یہ لوگ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے پاس ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے جو لاشے ہیں شہدہ کی یا جو زخمی ہے وہ آپ کے حوالے کی گئی ہیں یا نہیں شاہ صاحب افسور سے کہنا پتا ہے انہاں زخمی کا پتا ہے انہاں شہید کا پتا ہے کہ زخمی کدھر ہے شہید کدھر ہے جو جاتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے شہید کو پتا نہیں کدھر ہے زخمی پتا نہیں کدھر ہے گروہ کو گرائے آپ سے ذرا پوچھ رہا ہوں یہ ذرا مجھے بتائیں یہاں جو صورتحال ہے کیا جن لوگوں کے گر جن لوگوں کے گر یہاں پہ گرائے جا رہے تھے کیا انہوں نے بھی کوئی فائرنگ کی ہے پولیس کا یہ دا وہ بھائی پانچ سو گرے سارے غریب میں نتکش روزانے والے لوگ ہیں کوئی اگر کوئی ثابت کر کہ اس طرف سے کسی نے پتر بھی مارا تھا تو میں جو ہے اس کا جواب دے ہوں اگر وہاں سے ہمارے طرف پتر بھی پولیس پہ مارا تھا تو ہم لوگ جو مارا اس کے گروں کو گرائے گیا اس کے لوگوں کو شہید کیا گیا اس کے لوگوں کو مارا پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے نہ کمیشنر سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ ڈپٹی کمیشنر سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ یہاں پر پولیس سے کوئی پوچھنے والا ہے اب کافی وقت سے یہاں پر لالا یوسف خیل جی نے بتایا یہ اتجاز جاری ہے نہ کوئی براینام سیاسی رینما ان کے پاس آئے نہ کوئی برائے نام حکومتی رینما ان کے پاس آئے یہ آپ کے لوگ ہیں اور آس پاس دیکھیں ہزاروں کی حساب سے گاڑیاں بھی کھڑیئے یہ تو اچھی بات ہے ہم نے یہاں پر اوبزرپ کیا جو مریض ہیں ان کو یہ راستہ دیا رہے لیکن عام لوگ بھی تو پسے ہوئے ہیں آئے روز یہاں پر کوئٹا میں کیوں گولیا برسائی جاتی ہے معصوم لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے آپ اسلام آباد میں تو طاقت کا استعمال نہیں کرتے وہ اچھی بات ہے کم از کم کوئٹا پاکستان کا حصہ ہے یہاں بھی آپ کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس وقت میں کوئٹا بلے لیگ کسٹم کے مقام پر موجود ہوں یہاں پر بڑی تعداد میں جو مظاہرین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جو انتظامیہ کے افسران ہیں پولیس افسران ہیں جو بھی اسپائرنگ میں انوالو ہے ان کو گریفتار کیا جائے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مریض ہیں جو زخمی ہوئے ہیں وہ حوالے کیا جائیں ساتھ ہی جو لوگ جامبک ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے ڈیٹ بوڈیز بھی ان کے حوالے کیا جائیں اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں بڑی تعداد میں یہاں پر جو قبائلی لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں روڈ بند ہیں